بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مہینے بعد سر ایک پیمنٹ کرنی ہے آنکہ کھول کے سر اس سوال کو دیکھئے گا سر میرے پاس ایک پیمنٹ ہے پیمنٹ ان تری منس ٹائم ٹھیک ہے جی کتنے کی پیمنٹ ہے سر مجھے پچاس ہزار یو ایس ڈالرز کی پیمنٹ کرنی ہے اب دیکھیں پیمنٹ ہے تو سیلنگ ریٹ پیمنٹ ہے تو سیلنگ ریٹ اور سر سیدھی سی بات ہے جو کوٹیشن دیوی ہے روپی اوور یو ایس ڈالر دیوی ہے یو ایس ڈالر ڈینومنیٹر میں آ رہا ہے تو سر اس کا مطلب ہے یہ سیدھا سیدھا ایک ڈریک کوٹ ہے اب بتائیں سر میں نے تین مہینے بعد کی جو ہے وہ پیمنٹ کا حساب کتاب رکھا ہے تو سر مجھے بتائیں اگر میں اس وقت پہلی جنوری بھی ہوں تو میں یہ والا فارورڈ لوں نہیں سر میں یہ والا فارورڈ لوں نہیں سر مجھے یہ والا فارورڈ لینا چاہیے یہ میرے لیر ایلیویٹ فارورڈ ہے اس کا مطلب ہے اگر میں اس فارورڈ پہ جاؤں گا تو مجھے سر سیلنگ ریٹ پک کرنا ہے اور سر ڈائریک کوٹ میں سیلنگ ریٹ ایک ہائیر ریٹ ہوتا ہے میں نے ایٹی سیون ایٹی سکس پک کر لیا اب بنایا سر میں کام کروں میں ففٹی تھاؤزن کو ملٹپلائے کر رہا ہوں ایٹی سکس روپیز سے تو سر میرے پاس ففٹی تھاؤزن انٹو ایٹی سکس بنتا ہے سر کوئی فور پوائنٹ تری ملین روپیز سر یہ میں نے دماغ بنا لیا کہ میں نے تھوڑے ٹائم بعد میں یعنی ایک انڈیویجول سر جا کے بینک کو پے کرے گا فور پوائنٹ تری ملین روپیز ٹھیک ہے جی اور ہمیں بینک کیا پے کرے گا بینک ہمیں دے گا سر پچاس ہزار یو ایس ڈالرز اور وہ کو بھی کس کب in three months یعنی ایفیکٹیب لی اکترس مارچ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے اگری کر لیا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیس ون کیس ون سر میں کیس ون دیکھ رہا ہوں سر دیکھیں ایک مہینے کے بعد ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ڈیل نہیں ہوگی ابھی دیکھیں سر میں نے کانٹیکٹ شروع کیا تھا فرسٹ جنوری پہ یہ تین مہینے کا کانٹیکٹ تھا which was scheduled to be matured on اکترس مارچ سر آج ہمارے پاس دن آ گیا کوئی فرس فیپٹا اور ہمیں پتہ چلا کہ سار یہ کانٹیکٹ نہیں ہو رہا انڈرٹیک نہیں ہوگا سامنے سپلائر نے منع کر دیا we don't need fifty thousand dollars now ٹھیک ہے اب ایک طریقہ تو یہ کہ میں ویٹ کروں اکترس مارچ تک پتہ نہیں پرائس کان سے کان پہنچ جائے میں چاہ رہا ہوں اس کو آج کلوز آؤٹ کروں اب دیکھو یہ یاد رکھو یہاں forward close ہو رہا ہے کیسے early close out ہو رہا ہے early close out کا مطلب یہ ہے کہ سر ابھی forward کو ختم ہونے میں دو مہینے باقی ہیں اب effectively سر یہ ہے کہ آپ دو مہینے بعد یہاں سے یہاں سے دو مہینے بعد آپ پچاس آر ڈالر لوگے اور بینک کو 4.3 ملین پے کروگے پچاس آر ڈالر لوگے بینک کو 4.3 ملین پے کروگے یہاں آپ کوئی بات پتہ ہے کہ دو مہینے بعد ہی کام کرنے آپ اب آپ گئے سر بروکر کے پاس آپ نے کہا ایر فس گیا ہوں میں میں نے transaction کی تھی کہ تین مہینے بعد ڈالر لے کے سر میں پچاس ملی پچازار ڈالر لے کے 4.3 ملین روپیز پے کروں گا اب وہ ڈالر مدب ضرورت نہیں ہے مجھے نہیں چاہیے ڈالر میں جا کے اب کیسے کیا کروں تو اس نے کہا سر آج آپ اس کو کام کریں close out کر لیں کتنا ٹائم باقی ہے contact میں میں نے کہا سر دو مہینے باقی تو اس نے کہا کام کریں آج دو مہینے کے forward سے ہی اس کو close out کرنا یا spot rate پہ close out نہیں ہوگا مجھے بتا آج میں اس وقت کہاں موجود ہوں سر میں first step پہ موجود ہوں اب بتائیں سر میرے پاس spot پہ اس کو close out نہیں کہا جا سکتا spot پہ close out کرنے کا مطلب ہے سر آج آپ بینک سے ڈالر لیں اور مارکٹ میں جا کے بیچ دیں ابھی تھوڑی ملنے ڈالر ڈالر کو ملنے آج سے دو مہینے بعد ایک مہینے کا forward میں لیے بکار ہے سر میں اب یہ پک کروں گا یہ اب میں نے سر دو مہینے کا forward contract کر لیا forward contract to sell ڈالر کیس ریٹ پہ سر 74.5 میں نے سر میں نے original contract میں آنکہ کھول کے دیکھئے گا سر original contract کے اندر i was supposed to buy سر مجھے buy کرنے in two months time 달 ڈالر ڈالرد اور پہ کریں ہے لלל ڈالر ام پی روپیز 4.3 ملین اب اس کو contract کرنے کے دیکھا contract کرنے کے لیے آج میں ایک clos out contract کر رہا ہوں میں اس کو سر سیل کروں گا آج کیا سیل کروں گا ٹھیک ہے جی 2 months contract in 2 months time 50,000 US dollar will be sold by me in the market at rupees اس ریٹ پر صرف جب میں بیچوں گا تو ڈیلر بائی کر رہا ہوگا بائنگ ریٹس سیونٹی فور پوائنٹ اب بدا ہے سر جب یہ میں نے contact کر دی اب بدا ہے سر جب ہم settlement پہ پہنچے تو میرے پاس سر دو contact سے جن کو میں نے مچھور کرنا ہے ٹھیک ہے جی میں کیا کیا کروں گا سر i will get 50,000 US dollars اور میں pay کروں گا کتنے 4.3 million 4.3 million ٹھیک ہے جی اور نمبر 2 i will sell these 50,000 US dollars and get کیا لوں گا سر میں 74.5 سر میں پچا ہزار کو ڈیوائٹ کرنا یاد اثر میرے پاس یہ میں نے pay کرنا ہے تو میں اس کو hit کر رہا ہوں less کر کے دکھا رہا ہوں سر میں اس کو پھر blue color سے دکھا رہا ہوں سر 37 two five triple zero تو اس کا مطلب یہ ہے میں نے pay کرنا ہے 4.3 million bank کو تاکہ مجھے dollars میرے اور market میں لاکر میں اس کو سستے داموں بیچوں گا تو سر مجھے کوئی پانچ لاکھ پچتر ہزار کا سر loss ہو گیا اس کو پہ ٹھیک ہے جی یاد رکھئے گا early close out آپ کبھی بھی spot سے نہیں کرو گے آپ اس کو کسے کرو گے سر forward market سے create سے کرو گے جتنا time remaining ہے اس forward سے کرو گے ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس سر case one ٹھیک ہے جی ذہن میں بیٹھ گئے سر سر بزیوم کریں کہ یہی صاحب صاحب کتاب ہے ٹھیک ہے جی میں case two یہاں رکھ رہا ہوں سر ٹھیک ہے میں ازیوم کر رہا ہوں کہ سر میرے پاس forward contract یہ ٹھیک ہے لیکن اب scene کچھ اس طرح سے ہے کہ جب میں نے forward contract کیا original deal was like that کہ میں احمد رجا سر بینک کو 4.3 million روپیز پے کروں گا ٹھیک ہے جی 4.3 million روپیز میں پے کروں گا and i will get 50,000 ڈالرز ٹھیک ہے جی یہ میں نے bank salary کر لیا اور یہ کپ کرنا ہے میں نے جناب in 3 months time ٹھیک ہے جی اب ہوا یہ ہے کہ سر ایک مہینہ گزرا دو مہینہ گزرا سر جب ہم پہلی جنوری سے 31 march کا wait کر رہے تھے سر جب ہم یہاں پہنچے یعنی first march پہ دو مہینے بعد تو جا کے ہمیں پتہ چلا کہ جی ہمارا جو سپلائر ہے اس سے ہمیں منع کر دیا کوئی میں consignment consignment نہیں بیج رہا ٹھیک ہے اپنے پاس رکھو اپنے پیسے اب میں نے بینک کو فون کے میں نے کہا جو 50,000 ڈالر چاہیئے تھے بینک اب نہیں چاہیئے بینک نے کہا اسی کی تحصی تمہاری کتر اس contract کو honor کرو یاد رکھنا 31 مارچ کو آپ میں لازمی 50,000 ڈالر خرید رہے ہیں اب میں چارہوں کے سر میں اس کو آج ہی close out کر دوں آج اس کو close out کرنے جاؤ گے مارکٹ میں دماغ میں یہ رکھنا کہ آج close out کرنے پہ یہ contract ختم ہوگا سر 33 مارچ تو سر میں اس کو spot سے تو close out مہینے بعد ہی transaction کو close out کرنا ہے اور آج سے close out کرنا تو میں ایک مہینے کا forward استعمال کروں گا اس ایک مہینے کے forward میں مجھے ایک بات پتا ہے کہ سر ایک مہینے بعد مجھے 50,000 ڈالر لازمی دے گا اور وہ مارکٹ میں ڈم کرنے buying rate کے اوپر سر کہ ہم نے کیا کرنا ہے 50,000 ڈالر لینے ٹھیک جی to get اور ہم نے اس کو pay کرنا ہے کتنی 4.3 million روپیز سر original contract ہمارے پاس ہے کہ ہم 50,000 US ڈالر لینے ہیں ٹھیک جی to get and ہم نے pay کرنا ہے effectively 4.3 million پاکستانی روپیز ٹھیک جی اب بتاؤ ہمیں اس کو close out کرنا ہے آج ٹھیک جی contract کے original contract 3 مہینے کا تھا میں آج اس کو سر ایک مہینہ پہلے close out کرنا ہے سر میں کیا کر رہا ہوں ہم نے sell کی 50,000 US ڈالرز ڈالرز and we will get pkr کتنا گی 50,000 کس rate بسر جائیں اوپر سر buying rate آپ کریں 91 کا اب بدائیں سر میں جب یہ بینک کو 4.3 million پے کروں گا ایک مہینے بعد تو سر اس 50,000 ڈالر کو جب اپنا مارکٹ میں لے جا کے بیچوں گا تو سر یہ آرام سے 91 کا بکھے گا 450,000 کا اور سر مجھے پہلی دفعہ اس پہ loss کی جگہ profit نظر آرہا رہا کتنے سر 0,5 لاک روپے کا profit ملے گا کب مجھے سر پہ 30 مارچ پہ یہ contact میں نے پہلی جنوری کو کیا یہ contact میں نے 31 مارچ کو مجھے ڈائل آگ روپے ملیں گے as an income ٹھیک جی اب سر میں 4.3 ملین بینک کو pay کر کے ڈالرز لوں گا اور میں ڈالرز جا کے مارکٹ میں بیج دوں گا 4.55 ملین ڈالرز کے ٹھیک جی سر اب میں کام کروں میں case 3 کروں سر اب ہزیم کریں سر میں نے بینک سے کانٹریک کیا ہے کیا پی بینک 4.3 ملین روپیز اے بینک میں تو میں 4.3 ملین پی کروں گا اور تم سے خرید دوں گا کیا چیز 50 000 ڈالرز ٹھیک ہے جی اب مسئلہ 50 ڈالرز ٹاپ لیں لیکن 31 مارچ کو سر جنوری کو شروع ہوا تھا سپوسیڈلی سر اس کو 31 مارچ کو ختم ہونا تھا اور مجھے بینک سے 50 ڈالر لے اس کو 4.3 ملین پی کرنے تھی but I don't need 50 ڈالر now لیکن سر مجھے بینک سے لینا تو پڑے گا اس کون اس 50 ڈالر کو تو میں کاروں گا 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 ک ملین ٹھیک ہے جی اچھا پھر اب میں اس کو کلوز آؤٹ کرنا ہوں آج ابھی کہ اب بھی تو سر مجھے سپاٹ پر اس کو کلوز آؤٹ کرنا پڑے گا اور فرس مارچ پر سر سر یہ اکتیس مارچ پر سر سپاٹ چل رہا ہے کوئی نینٹی سکس نینٹی ایٹ کا سر سیری سی بات ہے میں کلوز آؤٹ کروں گا تو مجھے ڈالر مارکٹ میں بیچنے ہیں بیچنے تو مجھے بائنگ ریٹ استعمال کرنا پڑے گا نینٹی سکس کا اب بتائیں سر کہ اس کو میں کلوز آؤٹ کروں 50,000 US dollars will be sold at spot we will get what sir 50,000 into 96 سر it's 4.8 million rupees and sir positively we will get a profit of 5 لاکھ روپے پون اکتیس مارچ دوزر جو بھی ڈیٹ اے سر ٹھیک ہے جی یاد رکھنے ہی کہ جس دن پر کلوز آؤٹ کر رہے ہو اس دن سے آپ فاصلہ دیکھ لو original contract کو کتنا ڈائی میں مچور ہونے کا original contract اگر دو مہینے بعد مچور ہونا ہے تو آپ کو دو مہینے کا forward لینا پڑے گا کلوز آؤٹ کے لیے original contact اگر ایک مہینے بعد مچور ہو رہے تو آپ کو ایک مہینے کا forward contract لینا پڑے گا original contract سر اگر مچور ہو رہا ہے segment date کی ہو پر آپ بھی segment date تک پہنچ چکے ہو تو یہی آپ کو close out کرنا ہے تو spot پہ close out ہو گا ٹھیک ہے جی I hope یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی موسیقا چھے موسیقا 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 موسیقا